پروٹوکالز ایلڈرز او دیزائن اٹھارہ سو ستہاروے میں انہوں نے یہ نقصہ دیا ہے دنیا ایک سامپ اس کے گرد ہے اور وہ ان سم کے علاقوں کو یہ دیکھا کہ گریٹر اسرائیل بنائے گے کیوں بنائے گے اس لیے کہ دیڑ کروڑ اسرائیلی دنیا میں ہے اب کوئی پینتیس لاکھ آیا ہے صرف موجودہ اسرائیل میں کتے ہیں تین ملین ساڑھے تین ملین اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی جو یہودیوں بھی یہاں لائے گے اس کے لیے ہمیں نقصہ چاہیے ہمیں نقصہ گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائے گے اور یہ میں نے جیسا کیا کہ حاصل ہوگا نمبر ایک آرمگیڈون نمبر دو گریٹر اسرائیل نمبر تین دیمولیشن آف مسجد اقصہ این قبط السخرا مسجد اقصہ اور قبط السخرا پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی معلوم ہے کہ نہیں یہ اصل میں یلو شلم کا ایک ماؤنٹ ہے ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے تھے اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا عبادتگاہ بنائی تھی وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں ہمارے رزی مسجد تھی حضرت سلمان کے بنائی ہوئی عبادتگاہ جو ہے وہ کیا ہے مسجد ہے اب وہی پر جو ہے بعد میں جب سفر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس سے تو جس چٹان سے وہ براہ کی فلائٹ شروع ہوئی ہے اس چٹان کے اوپر عبد البلی بن مروان نے ایک بہت بڑا گمبت بنا دیا تھا اس گمبت کے اوپر سونے کی پتری شاہ حسین نے چڑھائی ہے جو فوت ہو گئے اجز کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گئے اور اسی وقت کہا تھا یہ یہودیوں نے یہ سونا غالب پیتیس من یا پیتیس ٹنگ یہ میں کہہ نہیں سکتا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم ٹیمپل بنا گئے تو وہ جو مسجد عمر تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہاں پر مسجد اقصہ ہے اور وہ جو ہے ٹیمپل وہ جو ہے ڈوم آف ڈی راک قبط سخرا سخرا چٹان کو کہتے ہیں چٹان کے اوپر ڈوم ہے یہ ہے وہ نقشہ ہے یہ لیکن کتنے لوگ دیکھ سکیں گے اس کو اس میں دیکھئے جو بڑا ڈوم ہے وہ ادھر ہے یہ ہے قبط سخرا چھوٹا ڈوم ادھر ہے یہ ہے مسجد اقصہ دیکھیں یہ دونوں ٹیمپل ماؤنٹ پر ہیں انہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل بنایا ہے یوں سمجھئے یہودیوں کا خانہ کعبہ تقریباً انیس سو برس سے گرا پڑا ہے سن ستر عیسری میں گرا دیا تھا ٹائٹس رومی نے ماملہ نہیں گرایا رومیوں نے جو مت پرس تھے انہوں نے گرایا تھا اس نے گرا پڑا اب انہوں نے بنایا ہے سن سر سر میں انہیں قبضہ مل گیا سن سر سر سے پہلے ایس یرو شرب جو ہے وہ جارڈن کے پاس تھا سر سر کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جیتا ہے اسے واپس لیا ہے اور وہاں پر اب اسے گرا آنا ہے یہ ہے تھرڈ آرمگیڈان نمبر ایک پیرے تو اسرائیل نمبر ٹو اور ڈیمولیشن اف مزید اقصہ اور قبط سخرا اور کنسٹرکشن اور نمبر چار وہاں لاکر رکھیں گے تھرون اف ڈیویڈ کو یہ پتہ نہیں شاید پہلی مرتبہ اللہ سن رہے ہو آپ مجھے بھی آج سے دو سال پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا بہرام لے گیا یہ کیا ہے حضرت دعوت کا تقس کہیں محفوظ ہے یہاں یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت دعوت کو بٹھا کر تاج کوشی کی گئی ہے اسی پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاج کوشی ہوئی ہے پھر جو حضرت سلیمان نے یہ مابد بنا دیا وہ مابد میں رکھ دیا گیا اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاج کوشی ہوئی میں بیٹھ کر ہوئی جب ٹائٹس رومی نے سنسندر اسوی میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو وہ پتھر لے گیا یہ پتھر روم گیا روم سے آئرلینڈ گیا آئرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے بٹھا دیا میں آگیا انگلینڈ میں آگیا اور انگلینڈ میں چودویں صدی اسوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی سیٹ کے طور پر لگا کر یہ تھرون بنا دیا گیا اور یہ جو اہو کی پارلیمنٹ ہے ویسٹ منسٹر ویسٹ منسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایوے اس میں رکھا ہوا ہے اور اب برطانیہ کا کسی بادشاہ کوئی جو کوئن ہے تاج کوشی ہوگی اس پتھر دوں وہ لاکر رکھا جائے گا یہ چار نکاتی ایجنڈہ ہے جس پر جیوس اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو کون یا اکلا پڑھتے ہیں نیو کون نیو کندر ویٹس یہ لوگ جو ہے یہ متفق ہیں یہ چار نکاتی ایجنڈہ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ جو اس سلیمی جنگ کا برکری مارکہ ہے وہ وہاں ہونا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے دبٹ لیں اس لئے کہ جب یہ گرائیں گے جب یہ بیتن بغزس کے اندر ہماری مسجد اقصہ کو گرائیں گے اور جب یہ قبط سنگر پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی یہ تو جو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کار خانے دار جو ہیں ایک تو ان کے ہاں لیبر یونین ہوتی ہے جنوین اور ایک نہیں ہوتی ہے پاکٹ یونین وہ پاکٹ یونین سے فرام حکومت ہیں انکلوڈنگ اوور اون مشرف سے بنا پاکٹ اور کون ہوگا اور وہ وزرداری اس کا باپ ٹکلا ہے دونے ایک دوسرے سے آگے اور جیسے کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کی وہاں تو فہد کا باپ آگیا وہ تو سب سے پڑھتے تک آگیا وہ تو سجدہ ریز ہو گیا تو اندیشہ ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹمک جو اساسے ہیں وہ فنڈیمنٹلس کے ہاتھ میں آ جائیں یہ حکومتیں سہلاب بطنکوں کی طرح پہ جائیں گی یہ ہے اس لیے میں دو باتیں آپ کو بتا دوں انیس سو سڑھ سڑھ کی جنگ ہوئی تھی سکس ڈیز وار اسرائیل نے تین مسلمان ملکوں کو شکست دی میں ایک وقت مصر سے سینائی پیرنسلہ لے لیا شام سے گولان ہائٹس لے لیے اور جارڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا اسی ویسٹ بینک کے ادر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے اور جس پر یہ دو سٹریکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات مسجد اقصہ اور نمبر دو قبط اس ازوان اس وقت انہوں نے جسر منایا تھا انیس سو سڑھ سوٹھ میں اپنی فتح کا جسر منایا پیریس میں اور وہاں تقریر کی تھی بنگوریون نے بنگوریون ہوا دی فرس پرائم منسٹر ازرائیل اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت جو ہے اس اصل صلیمی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک بھی یہ کہ افغانستان میں اس طرح پنجے گاڑ کر اپنی کا بیٹھنا چاہ جانے والا نہیں ہے ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوکستان میں رہتے ہیں بتا ہے جس طرح کی کنسٹرکشنز یہ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جو بارڈر ہیں افغانستان کے ساتھ ایسے پنکرز بنا رہے ہیں اتنے سہوی پنکرز کہ پتہ نہیں جاتا ہے ان کے واپس جارے کی کوئی نیت ہے یہ پنجے گاڑ کر بیٹھنے گے کیوں بیٹھیں گے انہیں پتہ ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری مرحلہ آئے گا جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقرزن کرے گی یہودیوں کے ساتھ وہ آخری مرحلہ وہ دوسرا دور جو آنا ہے یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں دوسرے دور کا اینٹ آپ کو بتا رہا ہوں اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ بشترک کی طرح سے فوجیں آئے گی بشترک میں پاکستان بہرحال اس لیے وہ اس دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایٹمیک دانت اوڑ دیں ایٹمیک دانت اور وہ ہمارے در گھس چکے ہیں ہمارے گھروں نے گھس چکے اسلام آباد کا گیراہ ہوئے سہالہ میں ان کا مرکز ہے اور جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے کہا جا رہا کہ منی پینٹیگون بن رہے ہیں وہاں پر سیکڑوں مکان اسلام آباد میں لیے ہیں سیکڑوں مکان آدھوں نے پشاور میں لیے ہیں پشاور کا جو ہے فائل سٹار ہورٹری ٹوٹر ان کے قبضے میں ہے ہماری بعض ائرپورٹس ان کے قبضے میں ہیں ہمارا مزیر آزم یہ صدر بھی لیے جا سکتا وہاں پر کسی اور پاکستانی آفشن کی زیادے کا کیا سوال نوٹی اور یور پریزیڈنٹ اور یور پرائم مینسل کے گوزے ہیں وہ ان کے اپنے ہیں تو یہ تو در حقیقت سورہ منی اسرائیل بھی الفاظ آئے ہیں وہ تو ہمارے اندر گھوز چکے ہیں ہمارے گھروں میں دو چکے ہیں جب چاہیں کہ کر لیں گے اس کے لیے انہیں کوئی باہر نہ چاہیے بس یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں یہ بڑے بڑے دھماکیں جو کراچی میں ہوا ہے یہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ مورٹ کنٹرول کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا ہے اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا ہے کون ہے یہ سب امریکہ کا معاملہ ہے وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے نیٹر فورسز آئے گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئے گی مشر سے تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی ختیہ ختم نہ کریں اس کے بعد پاکستان مل بھی اٹی مرسی اور بھارت معاذ اللہ سمعہ معاذ اللہ یہ ان کے دخشے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہمارا کام کیا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے اویئرنس ہونی چاہیے وی ار ایر وی ار ڈو بی سن وی ار ہیڈنگ جاتا ہا رہے ہیں یہ انسانیت کا اداہ جو طافلہ کیا جا رہا ہے کیا حالات آنے والے ہیں آخر حضوری یوں ہی تو خبریں دی دیں کوئی آپ کی ہو بھی تو نہیں تھی معاذ اللہ یہ نبویت کا فنکشن ہے جو آپ نے ادا کیا خبریں دیں موسیقی